کہتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ ہونے والی تمام ایڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے اوپر خدا نواز سے کوئی جادو ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں استخارہ میں اپنا نام اور اپنی والدہ اپنا نام ضرور شیئر کریں اور جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ پہ آپ ہمیں بتائیں تو اس حضرت شروع کرتے ہیں حدیث نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لئے وقت نکالوں میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا ورنہ دنیاوی کاموں کی قسرت ان پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی اور نہ ہی سکون تمہیں عطا ہوگا تم سکون سے بھی محروم رہے چاہتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کے ذکر و ذکرات میں لگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے کوئی ہمیں دعا ماننی چاہیے کوئی ذکر کو قرآن پاک ہمیں بنا چاہیے تصدیعیں ہمیں نکالنی چاہیے وہ خود سے طریقے ہیں اللہ پاک کا ذکر کرنے کے آپ کو ایک طریقے اختیار کر سکتے ہیں نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں اپنا روز کا معمول بنالیں ساتھ میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر و ذکرات کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدلی اللہ پڑھتے رہے ہیں اللہ وقبر پڑھتے رہے ہیں اور ساتھ میں سبحان اللہ الحمدلی اللہ اللہ وقبر اور استغفر اللہ کی تصفیح وافر مقدار میں کیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک مطلب کہ آپ کو گناہوں سے دھو دیتے ہیں اللہ پاک گناہوں سے آپ کو دھو رکھتے ہیں گناہوں سے آپ کو پاک کر دیتے ہیں تو یہ اللہ حسمن آپ جو ہے سخفر علاقے تصفیح کیا کریں اور انشاءاللہ آج کی سب سے پہرے وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو آج کا وظیفہ جو ہے میں آپ سے پہلے بھی کہتی ہوں کہ وظیفے کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب لازمان کیا کریں یا وحابو یا رزاکو وظیفہ وظیفے میں اتنی اسم طاقت ہیں وظیفہ کچھ دن ہی آپ شروع کریں وظیفہ کچھ دن ہی آپ شروع کریں گے انشاءاللہ اتنی رزق میں برکت ہوگی کہ آپ کی سوچ ہے وظیفے سے رزق میں اتنی فراغی آتی ہیں کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے پر آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک آپ نے ہمیں اتنا رزق تا فرمایا ہے آپ ہمیں وہ طریقہ میں بتائیں تاکہ ہم آپ کے بندوں تاکہ وہ رزق کو پنچائیں یہ رزق کو دوسروں تک دیکھیں اگر اللہ پاک نے آپ کو رزق اطا کیا ہے تو آپ دوسروں کو بھی رزق دیا کریں میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سناتی ہو ایک شخص تھا اس میں کہا کہ یا اللہ پاک آپ نے جتنا رزق مجھے اتا کرنا ہے وہ مجھے آپ اتا کرتے ایک ہی دفعہ مجھے کھلا دیں میں ایک دفعہ کھاؤں اور کم از کم پیٹ بھر کے تو ایک دفعہ کھاؤں میرا پیٹ تو بھر ہے میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا اللہ پاک کو اس کی ادھا اتنی پسند آئی کیونکہ وہ دعا مانگ رہا تھا اس کے دعا مانگنے کا اپنا ایک طریقہ تھا اللہ کو اس کی دعا پسند ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا کے دو بورییں لے جو چاولوں کی اور جاگے نرساگنی کے دروازے پر رکھا تو اس نے کیا کیا چاول اور آٹا جو بھی گندوم اور چاول کی جو بورییں تھے اللہ پاک نے جو اتا کی وہ دروازہ کھڑکا کے اور نہ رکھ کے تو چلے گا فرشتیں فرشتیں پھرکے گئے تو وہ باہر مکلا دیکھا وہاں پہ دو ایک جاول کی آٹے کی بوری اور ایک جاولوں کی بوری اور ایک آٹے کی بوری گندوم کی تو اس نے اندر اٹھا کے لے آیا لیکن ہم پوز کو کوئی شخص نظر نہیں آیا تو اس نے کیا کیا کہ جو اس نے کھانا کھانا تھا اس نے پکایا گندوم اور آٹا جو بھی اس نے کھانا منایا تھا کھانا کھا کے سی روکے بیٹھ گیا اس نے دوچھا میں تمہیں رزک کہاں کیا کروں اس نے کیا کیا اس نے اپنے گلی کے سب لوگوں کو بلایا سب کو رزک دیا مطلب پہ کھانا دیا چاول سب وہ سارا ایک سرہ نہیں رکھا اور سارا تقسیم کر دیا تو دوسرے دن خموشی سے بیٹھ گیا رات ہوئی تو چھپ کر کے بیٹھا رہا تو کیا دیکھتا ہے دروازے پہ پھر دستخت ہوتی ہے دروازے پہ دستخت ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو آگے کل دو تھی آچاروں بھی چار اللہ پاک نے بوری ہیں جو انسی ہیں چاولوں کی آٹے کی بھیجی تو وہ بڑا حیران ہوا وہ اس نے اٹھا کے اندر پھر اس نے ساروں کو تقسیم کر دیا اب کیا ہوا کہ وہ رات کو سارا جو کھانا تھا وہ تقسیم کر دیتا تھا اور خود اپنے پاس کچھ رکھتا نہیں تھا اگلی آنے والے دن کے لئے اللہ پاک کو اتاکتا دیتے اللہ پاک نے اس کے گھر کو ایک سبب بنا دیا کیونکہ اس کا دل وسی تھا تو اس لئے آپ بھی اگر اللہ پاک آپ کو رزق اتا فرماتے ہیں تو آپ بھی اللہ کی راہ میں دیا کریں تاکہ آپ کا رزق بڑھے میرا یہ صرف کہنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے رزقوں کو بھی بلند کیا کریں تاکہ آپ کے رزق میں اور اضافہ ہو اللہ پاک اور رزق اتا فرمائے یہ جو لوگ ہیں اتنی تنی فیکٹرییں بنا لیتے ہیں بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں تو جب دینے اللہ کی راہ میں اللہ سے مانتے بڑا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ بھی دے دے ہمیں یہ بھی دے دے آج یہ ہونی یہ گاڑی ہو یہ گاڑی ہو یہ گھر ہو یہ چیزیں ہو جب اللہ پاک کو دینے کی باری آتی ہے تو آپ نے پھٹے ہوئے کپڑے بھی نہیں نکال کر دیتے اتنے ظالم ہوتے ہیں تو کیا اللہ پاک دیکھ نہیں رہے کہ اللہ پاک آپ کو معاف کر دیں گے تو اللہ سے مانگنے کے طریقے سیکھیں بس میری یہی آپ سے گزارش ہے یا وہابو یا رضاکو کی تسبیح آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں اور دے حساب اللہ پاک آپ کو رزقات آپ فرمائیں گے اور یا وہابو مطلب کہ آپ کو چاہیں تو یا وہابو ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں مطلب کہ ایک دس بھی کر سکتے ہیں چھیک ہے ایک ٹائم کر سکتے ہیں یا پھر چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو دونوں کو پڑھ سکتے ہیں یا وہابو یا رضاکو یا وہابو یا رضاکو سرے پڑھ سکتے ہیں یا وہابو بھی پڑھ سکتے ہیں علاق سے یا وہابو یا رضاکو الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں اatihan thatalyallah کے کرم سے اتنا رزق آتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے آپ نے خزانوں سے اللہ بےحساب نوازتا ہے اللہ پاک کتنی دورت تعافہ فرماتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے پڑھنا کتنی دفعہ ہے چلتے کرتے ہیں آپ آفر مقدار میں بڑھ سکتے ہیں تین سے ایک ہفتہ بس پڑھ کے دیکھیں آپ کو فرق نہ واضح غیب سے آپ کو رزقائے تو پھر کہیے گا ٹھیک ہے آپ ایک ہفتہ پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ کے حکم سے مشکل سے مشکل کام بھی آپس اثار ہو جائے گا پریشانی یہ ختم ہو جائیں گی گھر میں جاگڑا پریشانی رزق کی تنگی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آپ دھیر سر رسکا آپ کو تاب فرمائیے میری دعا ہے آپ کے لئے اپنا بہت صدا کیا رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے